کسی جرم کے بغیر ہمارے جو چودری پرویز علی صاحب سرفرست وہاں پہ شاہ محمود قریشی ہیں جس طرح اور بہت سارے ہمارے ہزاروں ساتھی جو مختلف جیلوں میں ہیں ان کے مقدمات اس طریقے سے ٹینگل کیے جا رہے ہیں کہ ان کی زمانتیں بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کو رہائی نہیں ملتی کال جیسے کہ خواتین قیدی جو ہیں ان کی بازگرشتی رہا ہو رہے ہیں لیکن ان ظالم حکمرانوں نے بیل ان کی ہوگی لیکن رہائی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان کو چاہیے یہ اتنا ظلم کرے جتنا برداش کر سکے خاص کر کہ خواتین کے اوپر جو ظلم و تشدد اپنا انہوں نے جو تشدد کا سنسلہ شروع کی جا ہوا ہے مریم نواز کی اکومت کمال عورتوں کی اکومت ہے دیکھیں پاکستان میں بڑا احترام ہے عزت ہے ہر شخص جو ہے اپنے سے زیادہ خواتین کی عزت کرتا ہے مریم نواز میں کرتی ہے یہ خاتون کی حکومت ہے اس کو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے پاکستان کی طریقہ انصاف کی خواتین کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے تو میں متوس ہوں حکمرانوں سے کہ وہ خواتین کے اوپر تہمبل رکھیں اور عزت سے ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کے اوپر جو کیسز نہیں ہیں جو کیسز بنائے نہیں گئی ایک سال میں نو ماہ ہو گئے ہیں دس ماہ ہونے والے ایک تو وہ بغیر سزا کے بغیر الیگیشن کے ایک سیاسی پروپوگنڈے کے ساتھ ان کو اندر قید کیا ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جائے ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں اپنے فیملیوں میں جا کے خوشیاں تقسیم کرے عید آنے والی ہے تو یہ مہم مریم نوار صاحبہ جو ہمارا منڈیٹ لے کے حکمران بنی ہوئی ہے وہ ایک ہی کام کر جائیں کہ جو لوگ سیاسی ہیں ہمارے پکڑے گئے ہوئے ان کی رہائی کا حکم نامہ جاری کروا دیں اگر آپ نے نیک نامی لینی ہے تو ورنہ جرائیم کی لسٹ تو آپ کی بھرتی جا رہی ہے کیونکہ جرائیم بندہ وہ کرتا ہے جو پبلک میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے ہوچے ہٹکنڈے اپنا کے عوام کو مشکلاتوں میں فسا رہے ہیں آئی ایم ایف سے پیسے آپ نے لیے فسنا عوام نے ہے رلیو آپ کو ملے گا فسنا عوام نے ہے مہنگائی آپ نے کرنی ہے پیسے لے کے پاپا جی آپ کے چلے جائیں گے تو عوام کا گرے بند پکڑا جائے گا کیونکہ تیل گیس بجلی یہ ساری وہ ضروریات جو عوام چاہیے اس میں آپ نے ان کو شکنجہ ڈالنا شروع کر دی گئے مہنگائی آپ کی کس حد تک بڑھے گی یہ مجھے بتا دیں عوام اس طرح نہ ہو کہ گلیوں بزاروں میں نکل پڑے اور وہ اپنے حق کے لیے منظر عام پہ آنا شروع ہو جائے